اسلام علیکم دوستوں آپ سبی کا ہمارے اس چینل میں سواغت ہے آج ہم بات کریں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اتر پردیش کے ویدان سبا چناؤں کو لے کر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بہت بڑا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اس ویدان سبا چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے نمائندگوں کو میدان میں اتارنا شروع کر دیا ہے جس کو لے کر بیریشٹر اسود الدین عویسی صاحب بہت ہی سکریہ نظر آ رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کر یہاں پر کام کرتے ہوئے شوقت علی صاحب دکھائی دے رہے ہیں شوقت علی صاحب کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب یہاں کے ویدان سبا چناؤں جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر وہ بڑی کامیابی درج کرتی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ آج پورے ہندوستان کی نظر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اوپر لگی بھی ہے کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جو ہے لگاتار یہاں پر کام کر رہی ہے اور مجلس کے چاہنے والے لگاتار اتر پردیش میں مجلس کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے اتر پردیش کے ویدان سبا جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر وہ لگاتار اپنی نمائندگیوں کو تیزی کے ساتھ اتر پردیش میں کام کر رہی ہے اور اسی کے مدنظر رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہاں پر اپنی نمائندگی درج کراتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو یہاں پر میدان میں اتارا ہے اور اسی کے مدنظر رکھتے ہوئے شوقت علی صاحب بھی اس چناوی دنگل میں بہت سکریہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج جس طرح سے جو پس مندہ دلد مسلم جو فیکٹر آج نکل کر کام کر رہا ہے اتر پردیش میں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کو لے کر آج مجلس پورے اتر پردیش میں گھوم رہی ہے اور یہاں پر اسی قیادت کو اپنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے کیونکہ آج جو مسلم پاسمندہ جو لوگ ہیں وہ یوگیت اتنات کی راجنیتی سے پریشان حال ہو چکے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے میرہ پور سے ارشد رانہ صاحب کو اپنا نمائندگاہ بنا کر میدان میں اتارا ہے اور آج اسی کو لے کر ارشد رانہ صاحب لگاتار کیمپننگ کے ذریعے سے ہو یا پھر اتر پردیش کے اجل وحیشے کے لیے ہو وہ لگاتار آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ ہوتالہ ان کی کامیابی یقیناً ہیں اتر پردیش کے میرہ پور سے ان کو کامیابی حاصل ہوگی ارشد رانہ صاحب اس چنابی دنگل میں جیتیں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں چینل کو ضرور سبسکرائب